ایڈوکیشن ڈیٹیکٹر کے معزز دوستو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو انسانی تاریخ میں ایسے ظالم ترین بچہوں کا دور بھی گزرا جو اپنے آپ کو ناؤزباللہ خدا کہلواتے اور ناماننے والوں پر ظلم و جبر کا ایک بازار گرم رکھتے تھے جو آج سے قریباً ساٹھے تین ہزار سال قابل مصر پر حکومت کرتے اور انہیں فیرون کے لقب سے یاد کیا جاتا فیرون کسی خاص شخصیت کا نام نہیں بلکہ یہ شانے مصر کا لقب ہوا کرتا بلکل ویسے ہی جس طرح چین کے بادشاہوں کو خاکان، روس کے بادشاہوں کو زار، روم کے بادشاہوں کے لیے کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرہ کے لقب سے پکارا جاتا بلکل اسی طرح مصر کے بادشاہوں کو فیرون کے لقب سے پکارا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو فیرونوں کا ذکر ملتا ہے یعنی ایک وہ جس کے گھر میں آپ علیہ السلام نے پرورش پائی اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ دعوت اسلام اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ لے کر گئے موجودہ زمانے کے تاریخدانوں اور موقعین کا عام خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا پہلا فیرون ریمسز دوم تھا جبکہ غارق ہونے والا فیرون ریمسز دوم کا بیٹا منفتے تھا علامی کتاب و تورات بائبل اور خصوصاً قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتے ہوئے فیرون پانی میں غارق ہو گیا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے رستہ دے دیا یہ واقعہ آج سے قریباً ساڑھے تین ہزار سال پہلے پیش آیا کہ جب فیرون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا پیچھا کیا تاکہ ناؤذب اللہ ان کو ختم کر دے کچھ ہی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آگے صرف سمندر تھا اور پیچھے لشکر فیرون تب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سا مبارک سمندر پر مارا جس سے سمندر پھٹ کر دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا اور یہاں اتنا لمبا اور بڑا راستہ بنا کہ پوری بنی اسرائیل قوم اپنے مالو اسباب کے ساتھ یہاں سے گزر گئی مگر جب فیرون اس کی فوج نے سمندر سے گزرنے کی کوشش کی تو سمندر واپس اپنی پیلی جیسی آلت میں تبدیل ہو گیا جس کی وجہ سے فیرون اور اس کا لشکر پانی میں ڈوب کر غرق ہو گیا اس طرح ڈوب کر غرق ہونے کے بعد سمندر نے فیرون کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا کیونکہ اس کی لاش کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بمطابق قرآن عبرت کا نشان بننا تھا جبکہ باقی لشکر کا کوئی ناموں نشان نہ مل سکا مزیوں میں سے کسی شخص نے فیرون کی لاش کو پہچان کر موجودہ فیرون کے دربار تک اس کی خبر دی بچہ کے حکم سے فیرون کی لاش کو دربار میں لیا گیا پھر درباریوں نے فیرون کی لاش کو مثالے لگا کر اسے پوری شان و شوکت کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا یہاں کمال بات تو یہ ہے کہ پوری روح زمین پر اس وقت مصری صرف ایک وائد قوم تھی جو لاشوں کو مثالے لگا کر انود کرنے کے عمل کو بخوبی جانتی تھی شاید یہ ہنر انہوں نے اسی دن کے لیے سیکھا تھا مگر یہاں انود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی سرزاد ہو گئی فیرون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تے جمیرے گئی مصریوں نے اس کی لاش پر وہ تے جمیرے نے دی اور اسے اسی طرح انود کر دیا وقت بزرتا گیا روح زمین پر کئی طرح کے انقلاب برپا ہوئے کئی طرح کی آفتوں اور مسیبتوں نے زمین پر اپنے نکوش رکم کیے زمینوں آسمان نے کئی طرح کے رنگ دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دفن ہو گیا حتیٰ کہ فیرونوں کی انود شدہ لاشے بھی زمین کی طاؤ کے اندر گم ہو کر رہے گئیں ان کے نام صرف ان کی تعمیرات لوگوں کے ذہنوں اور تاریخ کے اوراک میں نکوش ہو گئے اس واقعے کے کموں پیش دوہزار سال کے بعد آقا اے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن پاک میں انسانوں کی عبرت کے لیے فیرونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے اور اسی سلسلے میں فیرون کے جسم کو محفوظ کرنے کے بارے میں قائط کریمہ نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ پاس ہم تیرے بدن کو نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے اور یوں سن اٹھرہ سو اکتر میں مصر کے ایک شہر الگانیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونوں کی انہود شدہ لاشوں کے پاس جانے والے خفیہ راستوں تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول ایک معمولی چور تھا اور مختلف قسم کے نوادرات یعنی سونا چاندی زیور وغیرہ چوری کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے دبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں مشغول تھا جب اسے خوفیہ راستے تک رسائی مل گئی وہاں اس نے چوری کی غرص سے خدائی شروع کی مگر اسی دوران کچھ لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا احمد عبد الرسول جس جگہ خدائی کر رہا تھا جب وہاں مزید خدائی کی گئی تو اس مقام سے کئی ممیاں برامند ہوئیں جن میں سے ایک لاش سمندر میں غرق ہونے والے فیرون کی بھی تھی کیونکہ اس کی پیچان اس کے کفن پر سینے کے مقام پر موجود لکھے اس کے نام سے ہوئی یہاں سے ملنے والی تمام ممیوں پر جدید ریسرچ کرنے کے لیے مائرین ان لاشوں کو کائرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تو ان ممیوں میں سے ایک لاش پر سمندری نمکیات کی تے موجود تھی جبکہ دوسری تمام لاشوں کے ساتھ یہ سمندری نمکیات موجود نہ تھی جس کے باعث تاریخدان اور سینسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اسی فیرون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پانی میں غرق ہو گیا تھا کیونکہ اس لاش پر موجود سمندری نمکیات اس بات کا مو بولتا ثبوت تھی اس تصدیق کے لیے دنیا بار کے تاریخدان مائر احسار قدیمہ اور سینسدانوں نے مصر کا رخت سفر باندھا مختلف سینسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بار کے سینٹس اس نتیجے پر پہنچے کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف اسی ایک لاش پر سمندری تیج جمع ہوئی ہے سے بچائے رکھا مختلف سینٹس کی موجودگی میں ہونے والی اس تصدیق کے بعد آخر کار اس لاش کو فیرون کی لاش قرار دے کر اجائب گار کے اندر محفوظ کر دیا گیا اور یوں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ فیرون کی لاش بالکل ایک دانچے کی طرح رہ گئی اڈیو کی اس پنجرہ نمہ لاش کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہ لگا سکتا کہ اس فیرون کی شکل و صورت کیسی ہوگی سنسدانوں کی جانب سے بہت کوشش کی گئی کہ کسی طرح فیرون کی شکل و صورت کو جانچا جائے کہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے فیرون کیسا دکھائی دیتا تھا سو اس مقصد کے لیے ہر طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور سپر کمپیوٹر کو استعمال میں لاتے ہوئے آخر کار فیرون کی آرٹیفیشل شکل و صورت کو تیار کیا گیا یہ شکل تیار کرنے کے بعد سنسدانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آخری آدھ تک فیرون کی شکل سے ملتی جلتی ہے اور وہ اس کو اپنے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں فیرون کی اس شکل و صورت کو تیار کرنے کے تمام مرائل فرانس میں تے کیے گئے چنانچہ جب فیرون کی ممی کو فرانس منتقل کیا جا رہا تھا تو اس وقت اسے پاسپورٹ کی ضرورت پیش آئی کیونکہ فرانس کے حکام کے مطابق اس لاش کو فرانس میں انٹری کے لیے پاسپورٹ ضروری تھا چنانچہ مصری حکومت نے اس قدیم فیرون کے لیے پاسپورٹ بنایا تاکہ یہ قدیم فیرون فرانس کا سفر کر سکے اگرچہ وہ ایک بادشاہ تھا جو کہ ساڑھے تین ہزار سال قبل اسی زمین پر بادشاہ ہی کر چکا تھا تو پاسپورٹ پر اس کے پیشے کے خانے میں بادشاہ آن جہانی لکھا گیا ناظرین جب فیرون کی لاش کو فرانس لے جایا گیا تو اس دور کے فرانسیسی صدر بزارت خود اکومت کے اعلیٰ اتداروں تمام فوج کے افسر اور وزراء کے ساتھ موجود تھے یوں فیرون کی لاش کا استقبال کسی زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا اس کے بعد فیرون کی ممی کو مائر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کے سپورٹ کیا گیا جس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مورس بکائے تھے ڈاکٹر مورس نے جب جدید سائنسی آلات اور مایکروسکوپ کے ذریعے ممی کے تمام آزا کا بارکبینی سے جائزہ لیا تو معلوم پڑا کہ لاش کے اندر ابھی تک سمندری نمکیات کے ذرات موجود ہیں اور اس کی موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا تھا ایک بچہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو اور موت کے ازاروں سال بعد بھی اس کی لاش صحیح و سلامت ہو یہ بات ڈاکٹر مورس کے لیے انتہائی ایران کر دینے والی تھی اپنی اسی ایران گنکیفیت اور اسی تجسس کے عالم میں جب اس نے ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم پڑا کہ اس فیرون کی موت کے واقعات مسلمانوں کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری آسمانی کتاب قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ درج ہیں اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جہاں سے یہ لاش برامند ہوئی وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے آتوں مجبور ہو کر ڈاکٹر مورس بقائے مصر پہنچے وہ ایک سینسدان تھا تو اس لیے اس نے مصر کے ایک سینسدان سے ملاقات کی اور ممی کی تاریخ اور اس کے ساتھ ہونے والے واقعات کے بارے میں پوچھا جس پر مصری سینسدان نے اسے قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نوے تابانوے کا ترجمہ لفظ بلف سنایا جس میں فیرون کی خدائی کا دعوی اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کو محفوظ کرنے کا وعدہ اللہ نے واضح طور پر چودہ سو سال پہلے کیا ہوا تھا ان قرآنی آیات کا اشارہ بالکل واضح تھا اور صرف ایک جانب تھا کہ تجھے میں مرنے کے بعد آنے والوں کے لیے محفوظ کر کے عبرت کا نشان بنا دوں گا سو ڈاکٹر مورس نے جب ان قرآنی آیات کا ترجمہ پڑا تو بے اختیار چلا اٹھا اور گوائی دی کہ بے شک اللہ کی کتاب قرآن سچی کتاب ہے اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں دوستو ویڈیو پساندانے کی صورت میں سے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے با